چودری افضلحق نے سرکاری ملازمت کیوں چھوڑی؟ ان کی ملاقات بھگت سنگھ سے کیسے ہوئی؟ کس طرح آپ نے قیدیوں کے حقوق کی جنگ لڑی؟ جیل کا انگریز سپریٹینڈنٹ کس قدر سفاک شخص تھا؟ اردو عدب کے لیے چودری افضلحق کی کیا خدمات ہیں؟ ہندوستان کی سیاست میں ایسے کئی رہنما گزرے ہیں جنہوں نے عوام کے دلوں پر حکومت کی انہی رہنماوں میں سے ایک چودری افضلحق بھی ہیں آپ ایک مسلمان راشپود گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ 7 جنوری 1893 کو امریت سر میں پیدا ہوئے آپ نے اسلامیہ ہائی سکول امریت سر سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور 1901 میں میٹرک انتہان پاس کیا مزید تعلیم کے حصول کے لیے آپ نے 1913 میں دیال سنگھ کالیش لاہور میں داخلہ لیا لیکن سہد کی خرابی اور بھائی کی وفات کے باعث آپ کو تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی وقت گزرتا رہا اور جزوی طور پر آپ تعلیم پر توجہ دیتے رہے 1917 میں آپ کو پولس میں بطور انسپیکٹر ملازمت مل گئی خانگی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی خاطر آپ نے یہ ملازمت جاری رکھی آپ کی طبیعت فطری طور پر پرجوش تھی 1921 میں ایک جلسے میں مجلس احرار کے رہنما سید اطاولہ شہ بخاری کی تقریر سن کر نوکری سے ستیفہ دے دیا اور ازادی کی ایک قومی جدوجہد میں شامل ہو گئے اس راستے پر پھر ایسے چلے کہ آگے ہی آگے بڑھتے گئے سیاسی جدوجہد کے دوران انہیں کئی دفعہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی عدیب اور نصر نگار افضل حق اپنی سیاسی جدوجہد کے باوجود اردو قارعین کو پڑھنے کے لیے بددستور عدبی تحریریں بھی دیتے رہے ملازمت سے مصطافی ہونے کے بعد وہ سیاست میں سرگرم ہو گئے اور گاؤں دہاتوں قصبوں اور شہروں میں جا کر تقریریں کرنا شروع کر دیں ان سرگرمیوں کی بنا پر ان کو انگریز حکومت نے پہلی دفعہ پندرہ فروری انیس سو بائیس کو گرفتار کر کے تھانہ گھڑ شنکر میں بند کر دیا بطور سیاسی قیدی چودری افضل حق کو جوابی بیان اور مقدمے کی تیاری کے لیے محلت دی گئی ٹرائل ہوا اور سرسری سماعت کے بعد اکیس فروری کو میجسٹریٹ نے آپ کو چھائے ماہ کی قید سنا دی ایک اور اتفاق یہ ہوا کہ جس جیل میں آپ کو قید کیا گیا تھا وہاں اس وقت برے صغیر کے عظیم حریت پسند رہنما بھگت سنگھ بھی قید تھے چودری افضل حق کو بھگت سنگھ سے ملاقاتوں کے مواقع بھی میسر آتے رہے بم بلاسٹ کیس کی وجہ سے بھگت سنگھ کا شمار انتہائی خطرنا قیدیوں میں ہوتا تھا اسی وجہ سے جیل حکام بھی اس پر بیجا سختی کرتے تھے اور بھگت سنگھ سے جیل میں مہت زیادہ مشقت بھی لی جاتی تھی یہاں بھی چودری افضل حق یہ ظلم برداشت نہ کر سکے اور اپنی جوشیلی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے بھگت سنگھ کی بیجا مشقت کے خلاب بھوک ہڑتال کر دی اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور پورے ہندوستان میں ان کی بھوک ہڑتال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی انگریز حکومت کو بغاوت کا خطرہ لاحق ہوا تو افضل حق کو امبالا جیل منتقل کر دیا گیا اس دوران جو ان کی طبیعت پر گزرتا تھا وہ حق گوئی اور بے باقی کے ساتھ تحریر کر دیتے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر افضل حق کا قلم زندان میں روان نہ رہتا تو اردو عدب کے قارئین یقیناً نصر کے ان شہپاروں سے مستفید نہ ہو سکتے تھے امبالا جیل کی اسیری کے دوران آپ نے اپنے مشاہدات اور کیفیات کو دنیا میں دوزخ کے نام سے تحریر کیا جو بعد ازاں ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئی رہائی کے بعد یہ کتاب 1922 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور بہت پسند بھی کی گئی چودری افضل حق نے اس کتاب میں بتایا کہ جیل کا انگریز سپریٹینڈنٹ مسٹر کنگ کس قدر درندہ صفت شخص تھا چودری افضل حق نے جیل میں ہونے والے مظالم کو عوام کے سامنے پیش کر کے دراصل ہندوستان کی غلامی کا اصل رخ پیش کیا ان کا طرز تحریر ملاحظہ فرمائیے وہ لکھتے ہیں جیل کی عالی شان امارتوں پر سرسری نظر ڈال کر کبھی قیدیوں کی نقابل برداشت اور غلامانہ پابندیوں کا وہم بھی نہیں گزر سکتا صاف ستری رویشوں اور پھول پھلواری کو دیکھ کر حکومت کے رحم و انصاف کا دل گرویدہ ہو جاتا ہے خدا محفوظ رکھے کسی کو قیدی کی زندگی بسر نہ کرنی پڑے جیل کے عالی افسران کے صفیحانہ طرز عمل اور ادنا ملازمین کے صفاکانہ سلوک کا حیوان بھی متحمل نہیں ہو سکتا 1922 کی اس پہلی اسیری نے یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی کہ جیلوں کی فضاء اور محول قیدیوں کے لیے قطعی طور پر سود مند نہیں بلکہ یہ محول قیدیوں کے لیے شدید نفسیاتی پیچیدگیوں کا باعث ہے انہوں نے قیدیوں سے رواہ رکھی جانے والی بدترین زیادتیوں کے ازالے کے لیے جیلوں میں متعدد دفعہ بھوک ہڑتال بھی کی بعض دفعہ ضعیف اور بیماری انہیں موت کے مو تک بھی لے آئی لیکن انہوں نے جیل حکام کا بدترین تشدد تو برداشت کر لیا لیکن کبھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ایک موثر اور معتبر ہندوستانی رہنما کے طور پر معروف ہوئے تو انہیں وائس رائے کی اسی کاؤنسل کا رکن منتخب کیا گیا جو جیلوں کی اصلاحات اور بہتری سے متعلق قائم کی گئی تھی یہ بات حقیقت ہے کہ ان کی روز و شب کی کوششوں سے جیل مینول میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں بلکہ یہاں تک کہ سیاسی قیدیوں کو جیل میں ان کے حقوق بھی ملنے لگے تھے دوزخ کا نقشہ کے عنوان سے افضل حق نے بطور خاص یہ بیان کیا کہ کس طرح جیل کا عملہ قیدیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے رشوت خوری کس قدر عام ہے خوراک کے نام پر قیدیوں کو مٹی کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان سب صفاکیوں کو سرکاری طور پر کس طرح پوشیدہ رکھا جاتا ہے اگرچہ قانون کے مطابق انسپیکٹر جیل خانہ جات کا معاینہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شکایت پیش کرنے والے قیدیوں کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے چودری افضل حق کشمیروں کے حقوق کے بھی بہت بڑے دائی تھے 1931 کے موسم گرمہ تک کشمیر جنت نظیر میں دوگرا حکمرانوں کے مظالم انتہائی اروج پر پہنچ گئے چنانچہ افضل حق نے کشمیری مسلمانوں کے حق میں پوری قوت سے آواز بلند کی اور کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا اس تحریک کشمیر کی پاداش میں انہیں ظلہ ہوشیار پور میں نظر بند کر دیا گیا لیکن آپ نے تحریک کا کام اس دوران بھی جاری رکھا تنگ آ کر حکومت نے افضل حق کو تیسری بار گرفتار کر لیا اور نیشنل آرڈرز کے تحت ایک سال کے لیے نیو سنٹرل جیل ملتان میں قید کر دیا جیلیں بھگتنے کے دوران بھی آپ مسلسل جدوجہت میں مصروف عمل رہے اور قلم کو جہاد کا ذریعہ بنا لیا چودری افضل حق کی تحریروں میں مقصدیت کار فرما ہے ان کے خطوط میں بھی پہم یہی جذبہ کار فرما نظر آتا ہے اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بڑی محبت سے کچھ نصیحتیں کی ہیں جیل سے لکھے ہوئے خطوط میں آپ نے بچوں کو وقت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا کہ ہر کام وقت پر کرو اور کھیل کود کو اپنے روزانہ کے معمولات میں ضرور شامل کرو بچوں تمہارے سپورٹ تین کام ہیں ایک صحت دوسرا تعلیم تیسرا نیکی یعنی خلق خدا کے خدمت کے لیے تیاری اردو ادب کے لیے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں آپ نے کئی تصانیف تخلیق کی جس میں زندگی دنیا میں دوزخ جواہرات شعور اور ازادی ہند بہت معروف ہیں چودری افضل حق آٹھ جنوری انیس سو بیالس کو اس جہانے پانی سے رخصت ہو گئے موسیقی